بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپس پارٹی کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دینے کا فیصلہ کر دیا ہے اور وزیراعظم شباز شریف صاحب کی جانب سے دیگر صوبوں کو بھی پنجاب کی طرح بجلی چوری روکنے کی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں مرسات موجود ہیں ڈاکٹر شید مصود اسلام علیکم براکٹر صاحب براکٹر صاحب براکٹر صاحب خطے کی جو تلخ حالاتیں ایسے میں سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں ان تمام حالات ہیں جو موجودہ صورتحال میں ان کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے بہت اہمیت ہے یہ چیز بات کی اور اس سے جو صورتحال اس وقت بہت ایک پیچیدہ صورتحال ہے اس وقت مغربی ایشیا یا مشرق وستہ کی اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہے جو طلب کیا تھا وہ چند منٹ کے بعد اس میں اسرائیل کے مندوب نے ایران کے مندوب پہ الزام لگایا ادھر سے جواب دیا گیا اور وہ جو ہے اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا اور جو اسرائیل کی کابینہ ہے جنگی کابینہ تین آرہ کین پہ جو مشتمل ہیں گینز گیالنٹ اور نتن یہو اور اس میں چند مبسیرین بھی بیٹھ جاتے ہیں آنکھے تو ان کے درمیان ابھی تک اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اب کیا کریں اچھا میں ذرا ایک تاریخی درستگی یہاں پہ کر دوں کیونکہ یہاں پہ ایک بات میں مسلسل آسوہ سے یا کل سے میں سن رہا ہوں اور مطلب ہماری جو نئی جنریشن ہے خاص طور پہ اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تاریخ کو ہم طرح درست کرنیں تھوڑے سی یہ اسرائیل کے اوپر دوسرا بڑا حملہ ہے پہلا بڑا حملہ نہیں ہے اس کو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پہلا بڑا حملہ ہے پہلا اسرائیل پہ جو حملہ ہے وہ آج سے ٹین تیس سال پہلے تقریبا ہوا تھا صحیح اور ویچے تو جنگیں ہیں نا آپ سے کچھ سیون کی لڑائی کہہ دیں یا آپ سے فورٹی ایٹ کی یا باقی جو لڑائی ہیں سیونٹی تھری کی نہیں میں فضائی حملے کی بات کر رہا ہوں اور تین تیس سال پہلے یہ دو اگست انیس سو نوے ایک شخصیت تاریخ میں ایک شخصیت کو یاد رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے گا اس شخصیت کو آپ پسند کریں نہ پسند کریں پہ تاریخ تاریخ ہے قرآن تا صدام حسین تو دو اگست انیس سو نوے کو صدام حسین نے اپنے جو قریبی رفاقات تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ قویت پہ اٹیک کرنا ہے اور جناب قویت کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور دو دن کے اندر اندر کرنا ہے تو قویت پہ اٹیک ہو گیا انیس سو نوے اگست کی نوے آگے چلیں تو جنوری انیس سو اکیانوے میں جنوری انیس سو اکیانوے چند مہینے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ امریکی فوجیں ارب سرزمین پہ اتریں اس سے پہلے سیکیورٹی کی وجہ سے اترتی تھی لیکن پہلی دفعہ جو امریکی فوج اتری علل اعلان وہ جو ہے وہ جنوری انیس سو اکیانوے میں اتری اپنی اتحادیوں کے ساتھ اور جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹروم کے نام سے آت کرتے ہیں تو اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ جنوری کو سردام حسین نے اسرائیل کے اوپر اسکرڈ میزائل فائر کر دی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اسکرڈ میزائل کا سلسلہ اسرائیل پہ اسکرڈ میزائل گرے اور یہ میں اس وقت کا میرا خیال ہے کہ اگر میں نائنٹی ون کا نیو یوک ٹائمز یہاں پر یہاں پر میں یہ سلائیڈ دکھاؤں اخباروں کی لیکن بہرحال یہ اٹیک ہو گیا اچھا اور یہ جو ہے یہ نیو یوک ٹائمز کو ہم دکھا دیتے ہیں اراک ہٹس اسرائیلی سٹیز وید میزائل ٹھیک ہے اراک ہٹس یہ حیفہ اور تلویو سیکنڈ ڈی آف آلائیڈ باومنگ جس دن باومنگ شروعی دوسرے دن صدیان حسین نے اراک کے اوپر یہ بیالیس اسکرڈ میزائل تھے جو جاری رہے بیالیس اور یہ اس وقت تک جاری رہی یہ یعنی یہ آپ سمجھیں کہ جنوری میں شروع ہوئے تو یہ فروری کے شروع کے دنوں تک کافی دنوں تک جاری رہے اور اس میں گیارہ سے چوہتر لوگ تین تو وہیں پہ اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ جانوں سے گئے تاریخ کی درستگی ضروری ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ گیارہ سے چوہتر لوگ جو ہیں وہ گیس ماسک یا ایٹوفین گیس ایک تو گیس ماسک سے بچاؤ کے کیمیکل اس میں تھے اور پنہ گہوں کی طرف جاتا ہے تو گیارہ سے چوہتر جو اسرائیل کے لوگ تھے وہ اس میں مارے گئے یہ کئی دن تک سکرڈ میزائیل فائر ہوتے رہے صدا حسین کی جانب سے پہلی بات تو یہ تاریخ قوم کے یہ پہلا حملہ نہیں ہوا اور یہ خلی اب جو جو میری جنریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے جن کے ذہن میں ہے وہ جنگ تو اب سب یاد کر لیں ٹھیک ہے نئی جنریشن کے جو علم نہیں ہے اس بات کا تو یہ تاریخ کی ضروری تھی کہ وہ جو اٹیک ہوا اچھا وہ کئی لحاظ سے اس حملے کی وہ بھی عجب ایک صورتحال تھی کیونکہ اس آپریشن ڈیزرٹ سٹروم کے بعد اس پہ بعد میں بھی بات کریں گے کہ صدا حسین نے کیوں کیا تھا ٹیک رمز فیڈل نے کیا کہا تھا کیا میسیج دیا تھا وہ کیا سمجھا تھا کیا ہوا لیکن اس کے نتیجے میں بہرحال یہ ہوا کہ عرب ملک کے اوپر امریکہ کی فوج آ گئی اور وہاں سے پھر عرب کے ایک شہزادے نے کے خلاف بغاوت کر کے وہ آہ الگ ہوا اور اس شہزادے کو پھر جو ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے جس نے کہا کہ یہ امریکن فوجیوں اور یہ کیسے ہمارے ملک میں آئی ہیں تو آپریشن ڈیزرٹ سٹروم پہلا موقع تھا جب اسرائیل پہ صدا حسین نے اسکرڈ میزائل فائر کے تھے اچھا اب یہ ہوا آج یہ بتانا کیا ضرور یہ دو وجوہ آتے ہیں تاریخ بڑی بے رہم ہے تینتیس سال کے بعد ایران پہ ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ لیکن وہ جو تب جو اٹیک ہوا تو تب جب اٹیک ہوا تو اس وقت جو ہے وہ شمیر یعظک شمیر جو تھے وہ وزیر آزم تھے نتن یہو کی جگہ نتن یہو کی جگہ وہ تھے اراق کی جگہ آپ رکھ لیں ایران کو اسرائیل پہ ہو گیا اٹیک اور وہاں پہ بائیڈن کی جگہ آپ رکھ لیں بوش کو بوش نے فون کیا شمیر کو کہ جوابی حملہ نہیں کرنا جوابی حملہ نہیں کرنا ہماری مشرے کے وسطہ میں جو پوزیشن ہے ہم بڑی مشکل سے تحادی ہمارے بنے تاریخ اس طرح اپنے آپ کو دوراتی ہے بعض افا جوابی حملہ مت کرنا خبردار جو حملہ کیا نتن یہو کی طرح وہ بھی گھٹ رہا تھا اس نے گھٹ گھٹ کے اندر جو ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انیس سو اکیانوے کا نیو یوک ٹائمز گیارویں سلائیڈ وار ان دا گلف دا پریزیڈنٹ بوش کال گلف آئل سپل او ویری سکٹ ایکٹ بائی صدام حسین اور اس سے پہلے نہیں یہ اس کے اس کے بعد بارویں سلائیڈ فورنر فی نیو یوک ٹائمز بوش الٹی میٹرم تو شمیر انہوں نے یہ کہا کہ اٹیک تم نے اٹیک کا جواب نہیں دینا پی جاؤ گھٹ گھٹ کے پی جاؤ تھرو انڈر دا بس ہو جاؤ اسکڑ مارے جو کرے صدام حسین اس وقت ایسا نہ ہو کہ تم جواب دو توجہ ادھر ہو جائے اور یہ اتحان تو آپ سمجھیں کہ بوش بائیڈن کی جگہ اور ایران اراک اور یہاں سے میزائل فائر ہو رہے ہیں اور وہی مشرق بستہ کی صورتحال کے جناب اسرائیل تو ایک ایک یعنی ایسا فیکٹر نا کہ اسرائیل پر اٹیک کریں تو ایسی ہیرو تو صدام حسین نے اٹیک کیا سکڑ میزائل مارے بیالیس یہ اور ایک دن نہیں یہ لائن سے روز دو میزائل تین میزائل یاسر ارفاد مبارک باز لوگوں کو یاد آگیا ہوگا جو میں نے کہا کہیے فوری طور اچھا اب یہ ہوا لیکن پھر ہوا گیا اس میں ایک اور قصہ نکلا اور وہ قصہ وہ بھی پھوس ہو گیا جو اس جو یہ تھے موصوف اس وقت اسرائیل کے شمیر جو تھے انہوں نے پلین کیا کہ صدام حسین کو قتل کرتے ہیں یہ تو امریکہ بہدر میں اجازت نہیں دے رہا تو صدام حسین کو قتل کرتے ہیں اور انہوں نے پلین بنایا صدام حسین کو قتل کرنے کا اور اس کے لیے انہوں نے ٹریننگ شروع کر دی اور اس کا نام رکھا بریمبل بوش بوش نے منع کیا تھا تو بریمبل اب اس کو میں لفظ کو نہیں استعمال کرنے جا بہارہ بریمبل بوش کے نام آپریشن کا نام رکھا انہوں نے کہا صدام حسین ٹکرت صدام حسین کو صدام حسین کو ان کے علاقے میں صدام حسین ٹکرتی کہتے ہیں یعنی ٹکرت سے تعلق تھا تو وہ نام کے آگے ہمیشہ عرب ملکوں میں قبیلے کا نام ٹکرت سے صدام حسین ٹکرتی امریکل صدام حسین کو خاموشی سے جان سے مار دیتی ہیں انہوں نے جناب اسرائیل میں موساد نے ٹریننگ شروع کر دی اور ٹریننگ کی اور ٹریننگ میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ایک رشدار کا ان کی ڈیتھ ہوگی تو وہاں پر جب جنازے میں ٹکرت میں صدام حسین جائے گا تو جنازے میں اس کو پڑکا دو ٹریننگ شروع ہو گئی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی تو یہ جو موساد کے کمانڈو شروع ہوتے ان کے ہاتھ میں وہ بم پھڑ گئے جو کہ صدام حسین کو مار میں تھے اور یہ آپریشن جو ہی کینسل ہو گیا اور یہاں پر اب اس کا جو ریفرنس ہے اس کا بھی ریفرنس دکھانا ضروری ہے بھائی ٹھیک ہے تو اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے آہ انیس سو نوے کا جو ہے وہ اچھا پہلے تو انیس سو نوے کا دیکھتے ہیں نا ذرا شمیر نے عراق کو یہ بوش کے فون کے آنے سے پہلے آٹھویں سلائیڈ ہم دیکھیں شمیر نے عراق کو وان کیا پھر اس کے بعد وہاں سے کال آگئی کہ خبردار تم نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ دو ہزار یہ نائن سلائیڈ اسرائیل نے پلین کیا اب یہ سینن ہے اس زمانے کا ٹھیک ہے اسرائیل پلین ٹو کل سردام انیس سو بانوے دو ہزار تین میں اس کی ڈیٹیل آئی لیکن یہ ہوا کہ اچھا اب یہ انتالیس ہیں بیالیس ہیں جتنے بھی بارحال یہ انہوں نے پلین کیا اور یہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پلین کس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے سردام حسین کو مار دینا ہے جب وہ ایک جا رہا ہو ایک جنازے میں شرکت کے لیے اچھا اور تو یہ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ دوسرا اٹیک ہے اور اس کو جتنا آپ اس کی ڈیٹیلز اب نکال سکتے ہیں ایک آپریشن برمبل بوش کیا تھا اور یہ سارا کیا تھا تو یہ اس کے ان کے ہاتھ میں یہ لوگ جو ہیں ان کا ہاتھ میں پھڑ گیا اور پھر اس کے بعد یہ دوسری سلائیڈ دیکھیں اگر کہ اس وقت پھر رابین بھی اس کیبنٹ کا حصہ تھے تو یہ حرس نے بھی اس ٹوری شائع کی بعد میں کہ رابین نے اپروف کیا تھا اور پھر یہ اگر اس اس ٹوری کو آپ یہ زمانے کی سلٹری ملٹی افیشن میں رابین تھے انہوں نے گوہیڈ کا لیکن مشن جو ہے انٹرپٹیڈ ہو گیا ایک ٹریجڈی جس کے نتیجے میں پانچ آئی ڈی ایف سولجرز مر گئے اور چھے زخمی ہو گئے میں نے اپنے کہا رہا ہوں کہ وہ بوم ہاتھ پھڑ گیا تھا تو مطلب یہ ایک میں نے کہا کہ کئی دفعات تاریخ اس طرح سے اب جناب پھر اٹیک ہوئے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا اچھا اب اس میں جو ہے وہ سعودی عربیہ یو ای قطر مصر کوئی تمام عرب ممالک وہ تمام عرب اور اسلامی ممالک جن کے یا یورپ جن کے تعلقات ہیں یا نہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ حملہ نہیں کریں نتن یاؤو مجھے نہیں پتا حتمی اعلان وہ کیا کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جیسے اس وقت شمیر نے کہا امریکہ کو پتہ نہیں چھوکے چھوکے پلان کرتے ہیں سلام حسین کو مار دیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی ایک ایسا حملہ کریں گے محدود سا اور اسی طرح سے جیسے کہ ایران نے کیا تھا امریکہ نے اسے روکا ہو ابھی تک کیونکہ ایران کی طرف سے آج یہ بات ہوئی ہے کہ ایران نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے ہمیں اپریشیٹ کیا جائے ہم نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے مطلب بجائے اس کے کہ آپ ہماری مضمت کر رہے ہیں اور ہمارے بری پابندی وحمدیوں کا ترسوس ہو گیا نا ماملہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادی وہ اجلاس ہی نہیں چل سکا آگے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم نے کیا کام کر دکھایا کہ آپ سارے ملک اور یہ برطانیہ میں آج اید کی پارٹی دے رہے ہیں ریشی سنا اس کا بھی شاید بائک آٹ ہو رہا ہے جیسے بائیڈن کا ہوا تھا باتا نہیں جاتے نہیں جاتے شاہر کل تک قبر آئے گی لیکن یہ ہے جرمن چانسلر جرمن ریٹ کارپیٹ دے رہا ہے جرمن چانسلر کو اور چائنہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلکل انجرم ملکر والی جگہ پہ جس طرح وہ بڑی خوش ہوئی ہے آل شاہر کو دیکھ کے چائنہ میں جرمن چانسلر کو ان حالات میں بڑی خوش ہوئی ہے ان کو خوب سہر کر رہے ہیں جرمن چانسلر گھوم پر رہے ہیں ان کی جو روایتی کھانے اور ثقافت اور خوابش اس کے مزے کر رہے ہیں ٹیک ہے تو جرمن چانسلر چائنہ میں سعودی وزیر خرجہ پاکستان میں یہاں آنے سے پہلے سعودی وزیر خرجہ کہ ایران کے وزیر خرجہ سے بات رہی ہیں اور ان سارے ملکوں نے یہ کہا ہے سارے ملکوں نے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یہ حملہ اب صرف یہ جو میسیج ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے بعد یورپی یونین کے جزو بوریل جنرمن چانسلر میکرون ریشیا چائنہ سارے عرب ممالک ساری دنیا سب نتن یاو سے کہہ چکے ہیں کہ یہ حملہ آپ نہیں کریں مجھے پکڑو مجھے پکڑو ہمارے کسی نے حد تک عزت پر حملہ کر یہ پہلے بیالیس اسکرڈ میزائل یہ کھا چکے ہیں اور اس کے بعد یہ پانچ اپنے فوجی اور باقی جو مرے تھے باقی جو کچھ ہوا دیزر سٹرم میں یا اس کے صدام حسین کیسا تھا وہ الگ کہانی میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کہ پہلی دفعہ ہمارے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں روک پہلے روک چکے ہیں بوش اور یہ رک گئے تھے ڈانٹ پڑی تھی بہت زیادہ پڑی تھی اور اس میں تو باقی مارے گئے تھے لوگ انسکرڈ میزائل میں لوگ مارے پانی پیتے ہوئے ان کے اصل ویپنز تو ان کے پاس ہیں ایران کے پاس ایران کے صدر بھی پاکستان آرہے ہیں صدر ابراہیم رئیسی بھی پاکستان کا دورہ کریں جا رہے ہیں حکومتوں سے ہٹ کے حکومتوں کا آنا جانا یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو کشیدگی تھی ان کے وزیر خارجہ پہلے آئے دیدہ دل فرشیرہ اور سعودی کے آدھ سعودی اب وزیر خارجہ آئے ہیں ان کے وزیر آزم وولی عہد کے آنے بھی خبریں جل رہی ہیں تو پاکستان بلکل مکمل طور پر جو میں بات کہتا ہوں کہ ہمارے حاد سے خراب وہ معاملات بلکل پاکستان کے ٹھیک اچھا اب جناب اسرائیل کے ساتھ تھوڑے پہلے دوبارہ حماس کے ساتھ وہ ٹیم میں موجود ہیں میں کہہ رہا ہوں سارے معاملات کو اپنی جگہ رکھیں ٹیمز موجود ہیں میں تھوڑا سا جورڈن کا ذکر کر لوں جورڈن کا جورڈن کے حوالے سے بات میں رکھیں کہ ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو رکھا یہ ذہن میں رکھیں کہ اردن جو ہے مصر سعودی عربیہ یا شام یا اردن مجموعی طور پہ اس جگہ پہ قائم ہے اس جگہ پہ اردن کا محل و وقوع ہے جہاں جو فلسطین کی سرزمین تھی تو وہاں پر بہت بڑی تعداد تو فلسطینیوں کی ہے جو کہ پناہ گزی ہیں اور بہت بڑی تعداد ان کی وہ ہے جو کہ نسلن فلسطینی ہیں کیونکہ جو ہے جو آج سے ایک سو سال پہلے تقریباً سو سال پہلے یہاں سلطنہ تو عثمانیہ تھی اردن نہیں تھا اور اردن جو ہے وہ بنا اس طرح سے کہ یہ سرزمین جو ہے یہ لیوانت کا علاقہ لیوانت مطلب ہے کہ لیوانت کیا ہے اس میں لیبنان بھی آتا ہے اس کا ویسے مطلب ہے کہ مشرق لیوانت ہے لیکن اس میں کوئی سائپرس کو بھی ایٹ کرتا ہے لبنان کو بھی سیریہ کو بھی اردن کو بھی فلسطین کو بھی سارے لیوانت کہلاتے تھے جب یہاں فرنچ بغیرہ کولونی سی تو جو شریف مکہ شریف مکہ شریف مکہ کا ایک آفس تھا بقیدہ جو عباسی دور میں قائم ہوا پھر اس کے بعد واہ گئے باقی عدوار میں وہ چلتا رہا مملک دور میں بھی چلا عثمانیہ کے سلطن نے تو عثمانیہ پھر ان کو شریف مکہ کو زیادہ پاور دے گئی مطبعہ وہ پھر شریف حجاز کہہ جاتے تھے جو بھی اس آفس میں آتا تھا اس آفس کا نام تھا یہ تو حسین ابن علی تو ان کے وہ تھے نا یہ جو آخری شریف مکہ تھے بلکہ آخری نہیں تھا آخری ان کا سلطانیہ عثمانیہ لیکن شریف حجاز تو مدینہ بھی کیونکہ مکہ اور مدینہ ذہن میں رکھیں مکہ مدینہ جدہ یہ تینوں شہر حجاز میں ہیں نجد میں ریاد ہے یہ نہ سمجھیں کہ حجاز میں مکہ مکہ مدینہ جدہ یہ سارا حجاز ہے اور جو نجد ہے وہ ریاد ہے تو یہ شریف حجاز تھے عثمانیہ کے دور لیکن جب بغاوت ہوئی لیکن عثمانیہ دور میں کیا ہوا بغاوت کی بھی وجہ تھی عرب قوم پرستی ایک عرب تھے نا سارے اور ان میں ایک تھا کہ یہ ترک کیسے ہیں قوم پرستی کی تحریک ایک اندر تھی موجود تھی نیچرل برطانیہ سپورٹ کیا ساتھ تو مطلب ہم نے تو صرف بنایا نا کہ لارس اور ریوی بھی نے شاید کر دیا ایک تحریک اندر جنم لے رہی تھی عربوں کے اندر تو وہ اس کو کیش کر کے وہ تحریک چل پڑی تحریک جب چل پڑی تو جناب اس کے بعد ہی ہوا کہ شریف سلطنت عثمانیہ خط ٹوٹ دی اب ختم ہو گیا کام تو شریف مکہ سے واضح کیا ہوا دا کہ تمہیں بادشاہ بنائیں گے تمہیں حجاز کا بادشاہ بنا دیں گے وہ بادشاہ آناؤنس ہو گئے زبردست حضر ابن علی کو بادشاہ سلطنت حجاز آناؤنس ہو گئی ادھر سے جناب یہ آل سعود آئے انہوں نے آکے زبردوس کر دیا آکے یہ کہاں سے یہ کسی کلکولیشن بھی نہیں تھے ان کی یا کیونکہ پہلی سعودی کنگم بھی دوسری سعودی کنگم تھی تیسری سعودی کنگم پہلے بھی وہ تو نجت سے آئے انہوں نے بردوس اکید ان کی جو ہے وہ عجیب صورتال بن گئی کہ بھئی ایک کنگم بنی ہے انہوں نے کہاں بچاؤ امری برطانیہ نے کہاں ایک میرے ٹھائٹ جائے انہوں نے کہاں نہیں ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے معاملات تہہ کرنی ہے کن کے ساتھ سعود آگے آگے ہیں انہوں نے کہاں یہاں سے نکلو یہاں سے کوچھ کرو یہ کنگم مند کرو اور یہاں سے کوچھ کرو اور یہاں سے نکلو اور یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنے بیٹے علی کو جو ہے وہ بنا دیا تھا یعنی آخری شریف مکہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بیٹا تھا تو بیٹے کے ساتھ شریف مکہ کو اٹھا کے وہ لے گئے یہاں سے انہوں نے کہاں کھالی کو رو بھائی ہم ساتھ نہیں ہیں تو سعودی ریبیہ بن گیا سعودی ریبیہ بن گیا آکے آزاد ہو گیا سعودی ریبیہ اللہ اللہ علیہ وسلم انہی سو پتیس میں افیشل اس سے پہلے وہ حاجمی خاندان چلا گیا جناب اب اس وقت ایک ٹرانس جارڈن بن گیا تھا اچھا ٹرانس جارڈن بھی چرچل نے بنیا تھا چرچل آگے پیچھے ٹرانس جارڈن نام کی کچھ چیز نہیں تھی میں نے کہا نہیں فلسطین تھا تو ٹرانس جارڈن وہ پلسٹین بریڈش منڈیٹ اور یہ پروٹیکٹریٹ جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پروٹیکشن دیں گے جیسے یہاں پر کئی ریاستیں برے سغیر میں تھی نا میں تک ایک تو ایک تو پورے برے سغیر پہ برطانوی راج تھا پھر ہی کوئی ریاستیں بھی تو تھی بہت سارے کہیں پہ مار آ جائیں کہیں پہ نواب ہیں کہیں تو وہ یہ تھا کہ خود مختار بھی ہیں لیکن ہم حفاظت کریں گے آپ کی تو اس طرح کی مالٹا اور یوگنڈا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے یہ ٹرانس جارڈن یہ بھی خود مختاری دے دی لیکن حفاظت ہم ہی کریں گے تو اب یہ ہے کہ یہ ٹرانس جارڈن انہوں نے وہاں علاقے بسا دیا ہوں اور ان کے جو ایک بیٹا تو دھبردود ہو گیا تھا ادھر سے حجاز کا جو باشا بنا تھا دو بیٹے جو تھے ان کے وہ ان میں سے جو عبداللہ تھے ایک بیٹے شریف مکہ کے عبداللہ ان کو جارڈن دے دیا اور دوسرے جو بیٹا تھا جو فیصل یعنی تیسرا بیٹا فیصل ایک تو علی تھا نا جو ادھر سے بادشاہ بنتے میں ترہ گیا اس کو دے دیا عراق اچھا یہ جو عبداللہ تھے یہ انیس سو چالیس تک رہے انیس سو اکیس میں بنے انیس سو چالیس تک رہے شریف مکہ کے ایک بیٹے لیکن اسی دوران جو ہے وہ شریف مکہ کو سمجھ نہیں آتی تھی میں کہاں پہ رہا ہوں ادھر ادھر تو برطانیہ نے کہا کہ ایک منٹ ذرا باشا حضور یعنی باشا سے مراد یہ کہ جو اردن کے جو ان کے جو بیٹے تھے شریف مکہ انہوں نے اپنے والی صاحب کو نکال دیں یا آپ کے والی صاحب جو ہے نا یہ کچھ پریشانیاں پیدا کریں ان کو بیٹھے بیٹھے وہ سعودی ربی آتا ہے ابھی تک ان کو سعودی ربی آتا ہے ان کو یہاں سے نکالیں سعودیوں نے شکایت کی برطانیہ سے انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ یہ معاملات وغیرہ تیہ کر رہے ہیں آئل آئل نکلائیں ہمارے خلاف وہاں سے اردن بیڑے نے جناب ان کو نکوسیا بھیج دیا یہ قبرس اپنے والد گرامی کو قبرس بھیج دیا بچے اس کے بعد شریف مکہ سے ملنے جاتے تھے قبرس ادھر بیمار ہو گئے بیمار ہوئے بچے درخواست کرتے رہے برطانیہ سے کہ ہمارے باپ کو واپس آنے کی اجازت دو فالج گر گیا باپ کو پتہ نہیں کیا ہوا بڑی مشکلوں سے باپ واپس آیا اور پھر ان کی تطفیم ہوئی اور پھر اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کچھ حرصے کے لیے تلال آگئے شاہ چیزا ان کے بارے میں بھی برطانیہ نے کہا کہ نہیں کیا کچھ مظہر نہیں ہے اس کا کوئی ٹیلٹ ادھر ادھر ہو رہا ہے کوئی سوویت یونین اس کو یاد آتا ہے بار بار لینن پڑھتا ہے کچھ یہ کرتا ہے کوئی شکایت بکے تو اس کو بھی جلا وطن ہو گئے اور پھر اس کے بعد شاہ حسین ہے اور پھر شاہ عبداللہ وہ جو عراق میں تھے وہ فیصل تو ان کو تو مار دیا فلسطینی نے اور اس کے بعد دوسرے جو غازی اس کے بعد بنے عراق میں وہ جو غازی جو ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کے بعد فیصل دو میں آئے وہ تئیس سال کی عمر میں ان کو بھی مار دیا تو یہ مطلب یہ اس طرح سے تہاچمی خاندان پھر عراق سے اور یہ سعودی ارابیہ سے یہ اردن میں آ گیا تو اردن میں ایک دشوار سیچوشن ہے کیونکہ اردن کا جنب مطلب انلائک عراق انلائک سعودی ارابیہ انلائک قطر یو اے ای پاکستان ترکی انڈونیشن یہ اس جگہ پہ اردن ہے جہاں پہ فلسطین تھا خیر اس کے بعد فورٹی ایٹھ میں جنگ ہوئی مغربی کنارہ بھی آ گیا سب کچھ آ گیا تو بڑی تعداد میں پھر اردن نے بہت بڑی تعداد میں پناہ گزینوں جو آئے ان کو پاسفورٹ بھی دے دی اپنے شاہ حسین نے بھی اور شاہ عبداللہ نے بھی اور وہاں پر اردن میں منیج کرنا بڑا مشکل کام ہے بڑا زبردست ملک ہے خوبصورت ملک ہے اردن اس کے لوگ بھی بڑے پیار ہیں اور بڑے محبت کرتے ہیں فلسطینیوں سے لیکن یہ اگر ایک میزائل وہاں گھر جاتا انہوں نے اس کو روکا تو ایک نئی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی بیچ میں اس وقت اور کوئیتیں بھی تو ہیں نا لڑوانے والے کم ہیں بیچ میں کہ بھئی دیکھیں ایران نے تو آپ کے کر دیا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی ہسٹری اور جاؤگریفی کی اپنی سگنیفیکنس ہے جارڈن کی ہسٹری کی اپنی سگنیفیکنس ہے حاشمی خاندان جو کہ شریف مکہ ادھر گئے پھر اس کے بعد وہ ٹرین میں بیٹھ کے گئے تھے عبداللہ ان کے جو سابزادے جب انہوں نے باشا بننا تھا تو وہ ٹرین میں بیٹھ کے گئے تھے ہجاز سے ٹرین چلتی تھی ٹرک 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 پورے عراق کو کراس کرتے ہوئے برطانیہ نے بنائی تھی بارات میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس کے پوری ہسٹری ہے اچھا یہ حاشمی خاندان کے ساتھ جو مہاہدہ ہوا فورٹی ایٹ کی جنگ کے بعد یا فورٹی سکس فورٹی سکس فورٹی سیون میں آزاد ہو گئے اردن اس کے بعد آزاد ہو گئے ٹرانس جارڈن کی جگہ جو جارڈن بنا نا ٹرانس جارڈن تو بنا تھا سترنس سکمانیہ کی ٹوٹنے کے بعد پرانس جارڈن بعد میں پھر یہ جارڈن بنا آزاد ہو گیا پھر آزاد ہونے کے بعد اس کے ساتھ مغربی کے نعرہ چلا پھر مشرق جو مسجد اقصہ جو یوروشلم کی جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی تمام تر نگرانی یہ کرتے ہیں حاشمی خاندان کرتا ہے تو ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے درمیان میں جب تعلقات بحال ہو گئے یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن پھر یاد دلا دوں جب تعلقات بحال ہو گئے انہوں نے کر لیے مصر نے پہلے کر لیے تھے مصر نے پہلے کیے تھے انہوں نے بعد میں کیے تھے تعلقات بحال اسرائیل کے ساتھ انور سادات نے وہاں سے کی نہیں تو تعلقات جو بحال ہو گئے پچھلے چند سالوں میں پھر یہ ہوا کہ جو میڈیٹیرینس ہی ہے میں پھر یاد دلا دوں یہ بعد میں پہلے کہہ چکا ہوں جو میڈیٹیرینس ہی ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں تیل کے اور گیس کے زخائر ہیں اور یہ وہ تیل اور گیس کے زخائر ہیں جن کو فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں کیونکہ یہ غزہ کے ساتھ ان کے مطلب غزہ کے پانیوں میں ہے وہ اور وہ کہتے ہیں کہ جب دو ریاستی اچھا یہاں پہ عرب گیس پائپ لائن بن گئی اس کے معاہدے تیہ ہو گئے اس پہ اٹیکس ہوتے رہے بہت اٹیکس دوہزار گیارہ میں تو اس پہ چودوں اٹیک اس وقت ٹیک ہے یہ میں آپ کو رائٹرز کو کوٹ کر رہا ہوں پانچ فروری دوہزار گیارہ کے رائٹرز کو ایجپ گیس پائپ لائن اٹیک اسرائیل جارڈن فلو ہٹ ٹیک ہے اور پھر اس کے بعد جارڈن ٹائم سی میں بتا رہا ہوں پانچ ساتھ دوہزار اٹھارہ کی پہلی سلائیڈ اسرائیل گیس گو ٹو جارڈن ایکسپیکٹن دوہزار بیس اچھا اور یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ شیوران وغیرہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ انہوں نے کام روک دیا تھا چل رہا تھا سارا تو وہ اب یہ بھی اس میں یہ بیٹی کمپلیکس سیچوئی اس میں یہ تیہ ہونا ہے کہ وہ وہ فلسطینی کہتے ہیں کہ جی یہ پانی کے بھی معاہدے ہیں پڑوں سے ہے نا تو ادھر سے جا رہا ہے اردن کا پانی ادھر جائے گا ادھر جائے گا ڈی سیلینیشن پلانٹ لگیں بہت سے معاملات ان کے پھر اسرائیل کے ساتھ تیہ ہوئے اب اس لیے جو اردن کے پوزیشن ہے اس کو برہ کرم اس طرح نہ دیکھا جائے یہ سب سے گزار ادھر کے ہسٹری وہاں کے سیچوئیشن کے کتنی بڑی تعداد میں وہ فلسطینی نزاد وہ جگہ ہی فلسطینی ہے ایک تو وہ ہیں جو پناہ گزین ہیں ایک وہ ہیں جو فلسطینی ہی تھے وہیں پر جارڈن بنا ہاشمی فیملی آکے تو ذرا نزاکت کو معاملات کو دیکھا جائے تو بڑی خوش اس لوبی سے یہ سارے معاملات تیہ ہو گئے جارڈن نے بھی آج بات کی ان کے ساتھ ایران کی سعودی ارابیہ کی باقی ملکوں سارے ایک اب جناب زیلنسکی نے آواز لگائیے وہاں سے کہ دنیا والو یہ جو ڈرون مارے ہیں سوویٹ یونین کے یہ ہی تو ہمیں بھمبے مار رہے ہیں وہ ریشیا ایرانی سختہ میزائل تو اگر ایران کو بچا سکتے تو ہمیں نہیں بچا سکتے دنیا والو ہمارے بھی تو پٹائی ہو رہی ہے تم سارے جمع ہو کے اسرائیل کی مدد کو آگئے اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ایکزیکٹ تقریباً یہی بات ہے میں نے اس میں تھوڑا سا اس میں اس کو ذرا ایک شہرانہ رنگ دے دیا ایکزیکٹلی زیلنسکی نے یہ کہا ہے کہ یہی تو وہ یہ جو ایک سوٹھ ایسی شاہید ایک سوٹھ ایسی کروز میزائل ہیں جو جو بیلسٹک میزائل ہیں جو کہ ایران نے دیئے ہوئے ہیں رشیا کو رشیا مار رہا ہے ہمارے سر پہ تو ان کو بچانے آگئے تھے تو تو ہمیں کیوں یہاں پہ کیا ابھی تو ان کو جواب پھر وہ یہ ہے تو اب نتن یاہو کیا شمیر بنتے ہیں اس سے پہلے بن چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب نتن یاہو کی کوئی سمجھ یارہ میں کیا کروں اقوام متحدہ کے اندر وہ تھوس ہو گئی سلامتی کانسل کی کردار باقی ملک سارے اچھے ریلیکس ہو گئی جرمن چانسلر چائنا پہنچے ہوئے ہیں سعودی وزر خارجہ ادھر آگئے ہیں فلائٹ سارے کھل گئی ہیں سارے جہاں چل رہے ہیں آہ مسافر بردار اب نتن یاہو کیا کرے گا مذاکرہ شروع گئے حماس نے نئی شرائط سامنے رکھ دی ہیں مصر میں مذاکرات پھر شروع گئے اصل معاملہ غزہ کا ہے غزہ کو پیچھے نہیں جانا چاہیے حماس نے پھر مذاکرات کے لیے نئی شرائط سامنے رکھ دی ہیں امریکنز میں بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پر ڈاکٹر سب آپ جو کہہ رہے تھے کہ جو بھی موجودہ بہران کی کیفیت تھی اس میں پاکستان کے خارجہ پالیسی درست پاکستان کی خارجہ پالیسی درست جا رہی ہے صحیح آہ کافی عرصے سے مطلب ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے جو معاملات ہیں تو پاکستان کے امریکہ سے بھی تعلقات اتنے گرم جوشی شاید نہیں ہو ٹھیک ہے لیکن تعلقات اپنی جگہ یورپ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ تو چائنہ کے ساتھ تو خاص تعلقات ہیں اور اس تمام بہران میں ایک معاملہ ایسا تھا جہاں پر کئی پاکستان کی تلخی ایران کے ساتھ پیدا ہوگی تھی ملکوں کے آپس میں تلخیاں ہیں سعودی اریبیہ کی تلخی ہے یوئی کی تلخی ہے قطر کے ساتھ میں آپ سے کہایا نا کہ قطر ایک دور میں یوئی کا حصہ بننے جارہا تھا تلخیاں ہیں ملکوں لیکن وسیطر جب سب دیکھتے ہیں علاقے کے معاملات ترک عرب معاملات کتنے علجے ہوئے تھے دیکھیں جب بات آتی ہے تو سارے اکھٹے ہوتے ہیں تو پاکستان اس دنیا کے بڑے بلوک کا حصہ ہے جو کہ دو ریاستی حل اور یہ کہ درمیان میں کوئی لڑانے کی کوشش نہ کرے اس کو پاکستان ٹھنڈا کرنے والا ایک ملک ہے معاملات تو پاکستان نے اس میں پاکستان کا سوری موقف ہے دو ریاستی حل اور اس سے ایک لمحے کو آپ دیکھیں پاکستان کی سیاسی قیادت تمام ہی جماعتوں کی وہ مسلسل حماس کے ساتھ ان کے جو سے ہٹ کے بھی عوام بھی پبلک کی پلس رہنا ہے سو وہاں پہ جو شہادتیں ہوئیں اور جو ظلم ہوئے تو ان کے ساتھ لیکن دو ریاستی حل کیسے اب سوال یہ ہے کہ اس میں اچھا یہ میں ٹرانس جورڈن کے حوالے سے بتا دوں انیس سو اکیس میں چرچل نے ٹرانس جورڈن بنایا تھا اس سے پہلے کوئی ٹرانس جورڈن نامی چیز نہیں تھی پھر جورڈن بعد میں بناتا تو یہ فلسطین سے نکلا تھا ٹرانس جورڈن کی پٹی جو ہے فلسطین سے برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد بنائی تھی جس پہ بعد میں تو یہ ایک ایشو ہے سنسریو ایشو ہے ہمیں بڑے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے تو اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں فلسطینی جو بعد میں آئے فورٹی ایٹ کے اور جو پہلے سے موجود تھے اور سارے جورڈن کے اب میں رہتے ہیں اور جورڈن کو دیکھتا ہے اور وہ ان کے فوج کا بھی حصہ ہے ان کی اہم وزارتوں میں بھی ہیں پارلیمنٹ میں بھی بڑی موثر آواز اٹھاتا ہے جورڈن اچھا اب اس میں جو ہے ایک دوسرا معاملہ کہ یہ جرمن چانسلر چائنہ میں ہے وہ جرمن چانسلر جو تھوڑے دن پہلے تک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ آپ کو لگ رہا تھا کہ رشیہ کے خلاف ہو گئے ہیں انجلہ مرکل کے جانے کے بعد چائنہ میں چائنہ میں اور سی جی ٹین نے اس کے اوپر بڑے خزا بزا سے لگائی یہ وہ ستویں سلائیڈ دیکھیں تو وہ آہ یانزے ریور ڈیلٹا کو کہہ رہے ہیں جرمن کمپنیز یہاں پہ بڑا زبردست کام کر سکتی ہیں اگر چائنہ میں آکے لگیں جرمن کمپنیز تو کیا بات ہے ٹھیک ہے کل ان کی ملاقات ہوگی آہ پھر جنیل سی جی پنگ سے شداجی ہو جائے گی جو وقت تو اوپر نیچے ہوتا ہے اور اسی دوران جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ٹیلی گراف نے پھر زیلنسکی کی بات کر دی نا کوٹ کر دی ہوں تاکہ میں دیکھیں شائرانہ انداز میں بات کی لیکن بات کی وہی ہے زیلنسکی نے جو انیسویں ٹیلی گراف کہہ رہے ہیں دنیا کے پاس ایسا سب کچھ ہے کہ وہ رشیہ کے ایرانی ڈونوں کو روک سکے لیکن نہیں روک پا رہا ہمارے اوپر جو گر رہے ہیں رشیہ کے ڈون ان کو تو نہیں روکا دیکھیں تو ایک وہاں سے ایک آواز آئی ہے بارہ اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہماس نے الگ جو رکھا ہے ابھی ڈیالاک چل رہا ہے اپنی جگہ اس میں موساد کی ٹیمز بھی ہیں اس میں قطر کے بھی ہیں عرب ممالک کے بھی ہیں کاہرہ اور ترکی نے دیکھیں کیا کمال روپ لے کی ہے پوری ارسے میں یہ نیٹو کا حصہ بھی رہا ہے پریزنٹ بائیڈن سے بات بھی ہوتی رہی ہے ان کے سب آپس میں رابطے میں بھی ہیں ملک لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اس معاملے پر سارے آپ دیکھیں سعودی عرب سے ڈیالیگیشن چلا تھا چائنا گیا تھا پوری دنیا یہ قرارداد پیش ہوئی تھی کبھی یوئی نے پیش کی کبھی جو ہے وہ ساؤت ایفریقہ پیش کر رہا ہے کبھی آہ تو مطلب یہ بہت ایک اور یورپ کے اندر خود امریکہ میں اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن مجھے پھر وہی بات کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو کرٹن آہ جو کرٹن برنک ہیں وہ چائنا کیا کر رہے ہیں وہ کہلو ان کا دورہ ختم ہو جائے گا اور ان کے دورے کا جو ہے وہ کوئی مطلب مجھے کوئی ایسے کہتے لیکن مطلب مزا نہیں آیا ان کے دورے کا مطلب ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ان کی جو ملاقات ہے وہ ان کے نائب وزیر خارجہ سے ہوئی ہے ملاقات کوئی اچھے بڑے لیول پر کوئی میٹنگ ہوئی نہیں بہرحال کوئی بات ہوگی ہمیں کیا پتا لیکن وہ وہاں پہ گئے ان حالات میں کیوں گئے وہاں تو مارکوس اور کل بھی میں نے بات کی تھی ان کے ساتھ ایک بڑا اتحاد چین کے خلاف بننے جا رہا تھا ٹھیک ہے تلخیاں کم کرنے گئے ہوں گے تو تلخیاں بڑھاتے کیوں ہیں سیکٹر بلنکن نے دورہ کرنا تھا سب کچھ کرنا تھا تو یہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے نا یو اس پولیسی اس وقت تھوڑی سی ذرا گربڑ ہے پھر یہ کہ آج ملاقات ہو نہیں ہے عراق کے وزیراعظم ہی تو پہنچ گئے ہیں شیعہ تو دانی وہ کیا بات کرتے ہیں امیرکات اپنی فوجیں رکھو یا بھیجو تو یہ معاملہ جو ہے ذرا گربڑ ہے آج اسی موقع پہ انہوں نے اس مرحلے پہ یہ تو شہادتیں ہو رہی ہیں نا خبریں آ رہی ہیں شہید خاموشی سے ڈیڑھ سو فلسطینی جن کو گرفتار کیا تھا ان کو چھوڑ بھی دیا ہے خیر سگالی کا میشنج ڈانٹ پڑی ہے بڑی شدید انہوں نے خماس کو کرنے کیلئے کہ اپنی شرطیں تھوڑا کم کرو انہوں ڈیڑھ سو بندہ چھوڑ دیا جو غزہ سے پکڑا تھا اور یہاں پہ میں کوٹ کروں خبر بڑی سنسٹیو ہے کہ ان حالات میں چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ چودمی سلائیڈ میں شنج جو آپ کوٹ کروں چائنا ڈیڑھ سو فلسطینی جو غزہ میں تھے ان کو رہا کر دیا اور یہ ان کو رہا کر دیا انہوں نے اور ان کی طرف سے یہ کنڈیشن گئی ہے کہ یہ جو پہلی بات تو یہ کہ نجزہ ریم جو کوریڈور ہے اس سے مکمل یہ شارت سلہ الدین جو ہے جو دو زمیان میں جو کاٹتی ہے غزہ کو دو جہاں پہ انہوں نے کہا دو بریگیڈیں اور بھیج رہے ہیں چھوڑ دی چھوڑ دی ہیں چائنا بتا رہا ہے اچھا تو وہ تو بھیجنے فوج آگے پیچھے تو دیکھیں اسٹریٹیجی مکمل ہو گئی ہے اب اس کے بعد شمید والی حرکت کرتے ہیں کوئی قتل کرنے کا پلان یہ تو پہلے موساد نہیں کر رہے تو دنیا بھر میں ماریں گے ماس کے لوگوں کو ترکی میں ماریں گے تو پکڑ کے ترکی والا اندر کر دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے تو نتن یاؤ تو فارغ ہو گیا ادھر اُدھر اُدھر کیبنٹ بھی اس کی آگے پیچھے غیر مقبول مظاہرے ہو رہے ہیں اور حماس اپنی کنڈیشنز اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس پورے حملے میں حماس پیچھے نہ چلی جائے فلسطینیوں کا ایشو پیچھے نہ چلائے جائے تو حماس پھر اپنا پورا لے کر سامنے آگئی اور حماس جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جنگ بندی اور یعنی فوری جنگ بندی اور یہ ہے کہ سیس فائر وہی تین مرلے لیکن وہ شاید بیالیس بیالیس دن کا چھے چھے ہفتوں کا جو بھی ان کا ہے وہ اس پیریڈ دے کے تین اس میں اور پھر اس کے بعد جنگ بندی فوجوں کا انخلاء وہی پچاس قیدی وہ اپنی اس اسی بات پہ ہیں وہ اس بات سے ہٹے نہیں انہوں نے اس لیے کہ وہ فوجی انخلاء نہ ہو یہ ہو توڑا حماس کو بنائی حماس اسماعیل حانیہ کے کا خاندان چلا گیا ان کے ایک خاندانیہ ابھی تو دنیا نے جواب دینا ہے دنیا یہ میں حماس کی بات نہیں کر رہا حماس نے تو ساتھ اکتوبر کو جو بھی کیوں چکوا اور جو کچھ ہوا اس کی دنیا نے مضمت کی لے کے ساتھی یہ کہا کہ دو وہ جو اقوام میں متحدہ کے چیکٹی جنرل کا اس سے پہلے کی کہانی بھی تو دیکھیں نا کہ ہوا کیا فلسطینیوں کے ساتھ جس کے نتیجے میں حماس بنی ہے حماس اس لیے بنی تھی کہ یہ آسل ریکارڈ میں معایدہ نہیں کریں گے اور وہاں پہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی طرف جائیں گے گئے وہاں تو آباد آبادکار بنا کے ان کو تو کبھی نہ میں خیصہ بنائے ہو گئے تو بعض ہر یہ ہے کہ اب جناب وہ آگئے ہیں واپس تو اب آپ جو بات سنیں گے کل سے وہ یہ سنیں ایک تو یہ کہ نتن یہو کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ ذہن میں رکھیں کہ نتن یہو یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ نتن یہو وہاں سے میزائل فائر کریں گے امریکہ کے بغیر ایک چونی آئرنڈ ڈوم سے لے کے اور ڈیویڈ ٹنگ سے لے کے اور ایرو ٹو ایرو ٹھری ایک چونی اتنی چی سوئی ایک ایسی نہیں ہے جس میں امریکہ کی کانٹریبیشن نہ ہو اگر امریکہ نے کہہ دیا فریز تو فریز بچے نہیں کھل رہے ہوتے کہتے ہیں فریز بچے کھڑا ہو جاتا ہے فریز تو ایسا نہیں ہے کہ جی ہمیں اس سارا کا سارا جو ہے سلسلہ وہ انہوں نے اس طرح نتھی کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ لیکن ہم جب امریکن کیمپ میں بھی تھے یا جب اور بھی ملک بہت سارے امریکن کیمپ میں رہی ہیں نا لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا نا اور انڈیا بھی بڑا قریب رہا امریکہ کے لیکن کئی مواقع ایسے آئے نا جب تلخی ہوئی تو دونوں ملکوں نے اپنے آزاد فیصلے کرنے کا فیصلہ کر لیا جنگ کے دوران ترمیان میں عالمی قوتیں کودین کے بھئی رکو اس کو ایسا ہوا نا کاغل میں ایسا ہو رہا تھا بات یہ کہ وہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے آزاد فیصلہ اس رہے وہ وہ چھیک مارنے سے پہلے بھی پوچھیں گے چھیک آ رہی ہے یہ اور اس کو دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کوئی وہاں سے مزائل چلائے گا پٹاخہ ایران واپس ریلیکس ہو کے آج ان کی بات ہوئی جرمنی کی وزیر خارجہ سے جرمن چانسلر ادھا نے وزیر خارجہ نے بات کی انہوں نے کہا جی آپ اسرائیل کیا کر رہے ہیں آپ روکیں اسرائیل کو منع کریں ہمیں شاہباز نے کیا کتنا ضرورت کام کر کے دکھایا ہے دیکھیں تو اب یہ ہے کہ اب نتن یاہو کابینہ کا اجلاس کرتے ہیں مجھے روکو مجھے روکو میں تو کرنے جا رہا تھا اندر اختلاف پیدا ہو گیا نے مجھے دنیا نے روک لیا مجھے فرانس نے مجھے برطانیہ نے مجھے چائنا نے مجھے سب نے روکا ورنہ میں تو گیا لیکن وہ کچھ کر سکتا ہے بی بی کچھ کرے گا تو اسی میں جو نا وہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہی کہ the day after کیا ہونا ہے یہ جو وہاں پر سنتیس ہزار لوگ جانوں سے گئے ہیں دیکھیں ہم اسے بالکل کلیریٹی کے ساتھ آج بات کر دیئے یہ پلان ہے عرصر نو تعمیر کے لیے متحدارہ ممارات قطر سعودی عربیہ باقی ملک تیار ہیں بنانے کے لیے پورا غزہ تعمیر عرصر نو تعمیر ہسپتار چیزیں آگے پیچھے وہاں پہ سیکیورٹی ارینج کوئی وہاں سے کوئی آہ کوئی ٹیرریزم کے واقعات نہ ہو کوئی اور تیسی کو بلکو سکون کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ نیتن یاؤو نہ یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ نیتن یاؤو صاحب دو ریاستی حال ان کی جو یہ یہ بات یہ تو اصولی موقف ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ دو ریاستی بنتا بھی ہے اگر جو بھی آپ بات سے یہ سینٹیس ہزار جو شہید ہو گئے ہیں یہ تو جنگی جرائے میں ہے یہ ساؤت ایفیق اور میرا خیال ہے اس کے اوپر امریکہ تھرو انڈے تو بس کر دے گا جیسے زرنسکی کے ساتھ ہوئے تو یہ اب دیکھیں کہ یہ دیکھیں نا جنمنز کو حساس ہوئے ابھی کہ یہ ہماری نارڈ سٹیم ٹو تو وہ برای راست تو بات نہیں کر رہے لیکن تھرو چائنہ وایا بیٹنڈا وہ رشیہ سے ہی بات کر رہے ہیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کا پرکرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے اس میرا سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشداروں گردو نواہ کے لوں گا سب خیال لکھی کے اللہ حافظ موسیقی